مائنڈ سائنسز کو سمجھنے کے لیے تجھے کچھ عرصہ گمنام کاٹنا ہے بیٹا تجھے کچھ عرصہ زمین میں دفن کرنا ہے اپنے ہاں ہر شخص پھل اور پول بننا چاہتا ہے ہر شخص نمائیہ ہونا چاہتا ہے ہر شخص شورٹ کٹ چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے دو منٹ کے اندر یا دو سالوں کے اندر میں پوری دنیا میں پار ایکسلنس بن جاؤں لیکن بہتر شاہ زفر کہتے ہیں کہ ہم بیج ہیں وہ اور ہم بیج ہی بننا چاہتے ہیں جو زمین میں دفن کرتا ہے اوپر کی ظاہری شوشہ سے بلکل گمنام ہوتا ہے اور ایسے اندھیروں میں اور وادیوں میں چلا جاتا ہے جہاں نہ کوئی اس کا حسن دیکھتا ہے نہ اس کی کوئی تجمیل دیکھتا ہے نہ کوئی تکمیل دیکھتا ہے نہ کوئی تحسین دیکھتا ہے لیکن وہ کتنے بڑے درخت کی نیز بنتا ہے اس کی بنیان بنتا ہے پھر اس کے اوپر صدیوں کے صبر اور گمنامی کے بعد پھل بھی اکتا ہے پھول بھی اکتے ہیں قومیں بھی اکتے ہیں اس کے اوپر تو بچے اپنی زندگی کے اندر بیج بن وہ بیج جو دفن ہوتا ہے بڑے عرصے اور پھر جب نمائع ہوتا ہے تو پھر تجھے فون کال آئیں گے ایک دن کہ یا تم میرے کلاس میٹ تھے نا جو میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے تم میرے بیج میٹ تھے نا تو حسنہ ان وقتوں پہ ان لمحات میں حسنہ اکیلے میں بیٹھ کے جنہوں نے تجھے لات ماری تھی جنہوں نے تجھے باہر نکال آتا دودھکارا تھا جنہوں نے ان اندھیری بادیوں میں تجھے چھوڑ کے آئے تھے جب تُترس رہا تھا کہ تجھے صرف تھوڑا سا ایک پیج پڑھا دیں تیرے ایک چھوڑے سے اسائنمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں تیری ایک جوب کی ہلکی سی سفارش کرتے ہیں اگلے کو کنونس کرنے کے لیے ایک ایک فون کال لگاتے ہیں وہ ہی تیرے قدموں میں نہ ہوئے تو فون کر کے تم مجھ سے گلا کہلیں میرا نام مٹھا دیں انشاءاللہ یہ لوگ تیرے قدموں پہ ہوں گے لیکن یہ شروعات جو ہے اس ویجن میننمنٹ کی جو گرائنڈ ہے جو سٹرکل ہے جو کاٹ ہے جو اس کی گرمائش ہے جو کلیجہ اور جو جگر ہے اس کے لیے اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو یقین صبر دوام استقلال کنسیسٹنسی پرسیویرنس ڈیٹرمنیشن کنوکشن کانشیسنس پرسیپشن ریزن ریشنیلیٹی فورکیسٹنگ اور ڈیپر ڈائیف سیلف ڈسکوری سیلف ڈیمشن سیلف آگمنٹیشن اپنے اندر جھانکنا اپنے آپ کو ان بیماریوں سے ازاد کرانا لوگوں کی ڈیفائنڈ کرتا تکبروں سے ازاد کرنا بغز کینا حسد انفریوریٹی کمپلیکس ٹائم مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ ریسک مینجمنٹ فیر مینجمنٹ ٹیکٹیکل انیلیسس سٹیٹیجک وزن مینجمنٹ سٹیجسٹیکل ڈیٹا انیلیسس ان سب کے بغیر یہ ہونٹ باندنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ ہے یہ سب کام کرنے کے بعد بچے یہ سفر پھر لمبا ہو جائے گا اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہ جڑا گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا فائدہ آزمتہ کرنا کے بعد اگر تُو نے فتح وقل اللہ نہیں کیا اور کائنات کے سارے دروازے جب تیرے لئے بند ہوں گے جب چاروں دروازے ہیں چاروں سمتوں کے بند ہوں گے تو چار دروازوں میں سے چار رستوں میں سے پانچ با وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجَلُّو مَخْرَجَ خُدا کرے گا تیرے لئے اس لئے تُو نے اس کو بھی قائل کرنا ہے کہ تُو زمین اور آسمان اور ان ساری افلاق ان میں موجزے پیدا کر میرے لئے انا اندہ ذننی عبدی بھی کے تحت آگ کو تھنڈا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بجائنی اللہ نے تُو قائل گر اللہ سے یا اللہ دیکھ میں پوزیٹیوٹی کے لئے کھڑا ہوں لوگوں کے لئے کھڑا ہوں یہاں پر ازاد ہوں اپنی نفس سے ازاد ہوں اپنے ماضی سے ازاد ہوں اپنی دشمنیوں سے ازاد ہوں ایک وزن ایک خواب ہے میرا اتنی بڑی سلطنہ کھڑا کرنا چاہتا میں ایک قائل کی موت نہیں بننا چاہتا گریب ہوں فقیر ہوں لوگوں کے اندر پبلک ریلیشنشپ نہیں جانتا لیکن کلیجے میں بہت دم ہے اللہ اپنی عزت کرنا جانتا ہوں لوگوں کی بھی عزت کرنا جانتا ہوں بڑی ہی دنیا بنانا چاہتا ہوں ایک انسان ہوں پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے مجھ سے کچھ کام لے لے اللہ میں دیکھ کھڑا آج اس تیرے سامنے ہاتھ پھلے اللہ میں نے اپنا کام کر کے محنت کر دی اللہ فتح دینے والا تو ہے تو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد ازا جان نصر اللہ والفت ورائیتا نہ سید خلو نہ فی دین اللہ یہ فوجہ لوگ ایسی فوجہ تیرے ساتھ جڑیں گے اللہ پے کے تین نکتوں کو سے کے تین نکتے بنائے گا تیرے درد کے اوپر اور تو دیکھ تو کیسے چمکے گا لوگ سوچیں گے کہ یہ تو عام سا شخص تھا ہمارے بیچ کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن بیٹا کر ان ویلیوز کے بغیر ان اقائد اور نظریات اور افقار اور اقوال کے بغیر اگر آج تو اپنی عزت نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کرنا استادوں کا احترام نہیں کرنا انسانوں کی قدر نہیں کرنا دوستوں کی قدر نہیں کرنا برے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے تو ان کے پھرے وقتوں میں بیٹا ان کا ہاتھ پکڑی ہمیشہ تو یہ شروعات بہت مشکل ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے اس بیچ کو ایک پیڑ بننے کے لیے اس کترے کو ایک سمندر بننے کے لیے اور اس ایڈ کو ایک چٹان بننے کے لیے اور اس آگ کو آتش فشاں بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تو نے بی پریکٹیکل وقت ضائع نہ کر اپنا ہر وقت پڑھتا رہے بڑے لوگ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اپنی نفس سے ازاد ہوتے ہیں اپنے درد کو اپنا جنون بناتے ہیں ان تھپڑوں کو کبھی بھی بیچتے نہیں ہیں بھولتے نہیں ہیں اپنے نظریوں کی اوقات بناتے ہیں ان کی حیثیت بناتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں کبھی اللہ کے غیر کے آگے اپنا مادھا نہیں رکھتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر لوگوں کی قدر رکھتے ہیں لوگوں کی اس اور اپنی نفس کی گلاٹیوں کو سمجھتے ہیں مم بتا بھی سیاستی نفسی فقد ادرا کا سیاست الناس جو اپنے اندر کی سیاست کو ماسٹر نہیں کر سکا یہ نفس کی گلاٹیوں کو یہ ابھی مجھے سنتے میں بھی دس ہزار خیال آ رہے ہوں گے وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا مگر جو اپنے اندر ڈوب کے آیا ہوگا اور اپنی چھانتی سے وہ ہیرے موتی نکال کے لائے ہوگا اور اپنی گلاستوں کو مو دیا ہوگا وہ لوگوں کے کلیجوں کی دھڑکن بن سکتا ہے وہ ان کی آواز بن سکتا ہے وہ ایک سی او بن سکتا ہے کمپنی کا وہ ایک ارگنیزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے وہ لوگوں میں اپنا ویژن اتار سکتا ہے وہ غربت کے اندر اپنا آئیڈیا بیچ سکتا ہے اور آئیڈیا ہوتا ہی جینئی اس کے پاس ہے مگر اس کے پاس بیٹا ریسورس بھی ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا سپورٹ نہیں ہوتی مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی اور لوگ تیرے بھکنے کی قیمتیں لگائیں گے لوگ تجھے خریدنے کی قیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹرییاں بنا لیں گے تو بہت حفلہ چاہیے ہوتا ہے بہت صبر چاہیے ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے مگر تُو بیچ ڈالتا رہے بچے take that walk and take an honorable walk and let the wolves and the dogs bark at you کتونگو بھوکنے دے تیرے اوپر بڑے نشان ہوں کے چھوڑوں کے تیرے اوپر درد بھری زندگی ہو passionate life ہو کلیجہ ہو جگر ہو وسط ہو توسط ہو تنمپ ہو یہ الفاظوں سے زندگی جی اور انشاءاللہ تُو دیکھی اور ہر کسی سے سیکھنا ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا کوئی فقیر کوئی بھکاری بھی ایک لفظ سکھا ہے قدر کرنا اس کی کچھ زخموں کو مرم نہ لگیں یہ اپنے یہ کام آئیں گے آگے تیرے تجھے آگے بڑھانے کے لیے کچھ تھپڑوں کو لال ہی رہنے دینا مگر جواب مت دینا اس کو سینے پر رکھنا اس کو keep it on your heart let some moods be on your soul they will help you وہ تجھے یاد دلائیں گے کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لیے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو اس وقت تک پہنچنے کے لیے بچے سبر کا دامن نہ چھوڑی یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لیے بھی انتظار کریں گے لیکن شروعات ایسے نہیں ہوتی تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دشمن بھی دیکھ داک کے سیلیکٹ کرنا اور عشق بھی دیکھ داک کے لگانا کسی سے I know you guys get hurt لگتی آدمی کو کیوں ہی لگتی ہزار بیٹھے ہوں گے تیرے پر انگلیاں اٹھانے پر وہ زندگی کیا جس میں تنقیدوں کے بزار گرم نہ ہو وہ زندگی کیا جہاں تیرے جنازوں کا انتظار نہ ہو لوگوں وہ زندگی کیا جہاں تیری روحانی خودکشی کا لوگ انتظار کر رہے ہو لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرے کا تو کسی دن چار دن بیٹھ کے دوست بیٹھ کے طرح اس کی موت کا مزہ لے لیں گے ہر بات کے جواب ہر تھپڑ کے جواب کا وقت ہوتا ہے لمحہ ہوتا ہے لہزات ہوتے ہیں اس کے مقام ہوتا ہے مکان ہوتا ہے ظرف ہوتا ہے شرف ہوتا ہے ہر تھپڑ ہر جگہ مارنے کا نہیں ہوتا ہر جواب ہر جگہ دینے کا نہیں ہوتا تو زندگی کے اندر آواز کے اندر وہ روب وجہت کے اندر وہ طاقت اور وہ قد کاٹ پیدا کرنے کے لیے سبر کا دامن نہ چھوڑیں بیٹا لمبا سفر ہے یہ سبر کے بغیر تیری شخصیت تیرے آواز تیری باتیں اور تیرے فیصلوں کے اندر وہ پخت ہوگی اور وہ بغیر نہیں آسکتا جب تک کہ تُو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا یہ اس کی کلاس ہے اس سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے اس سفر ایک وقت آئے گا